اسلام علیکم ناظرین آپ کو میری ویڈیو میں خوش شام دی دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے ان مشہور ادھکاروں کے بارے میں جنہوں نے انڈیا میں کام کیا دوستو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کے ادھکار بہت زیادہ مشہور ہیں اور یہ نہ صرف ان کے ڈرامے بلکہ یہ خود بھی بہت زیادہ ٹیلینٹیڈ اور مشہور ہے اس لیے یہ نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی فلم انڈسٹری میں کام کے لیے بلائی جاتے ہیں اور ان میں سے کئی نے انڈین فلم انڈسٹری میں کام کیا ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی دس پاکستان کے شعب ستاروں کا ذکر کریں گے جنہوں نے انڈین انڈسٹری میں کام کیا تو چلیے دوستو اب بینہ وقت کو ضائع کیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون فواد خان دوستو فواد خان پاکستان کے سب سے مشہور ایکٹر ہیں اور یہ نہ صرف ایکٹر ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے سنگر اور ایک موڈل بھی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی ادھکاری کے جوہر نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی بکھیرے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھارت میں بھی کام کیا ہے دوستو انہوں نے بھارت فلم انڈسٹری میں کپور اینڈ سینس اے دل ہے مشکل اور خوبصورت جیسی فیمس فلموں میں کام کیا ہے اور نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی اپنی فین فولیونگ بڑھائی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہیں بھارت سے بھی بہت زیادہ پیار ملا ہے دوستو سبا کمر پاکستان کی ایک بہت خوبصورت ادھکارہ ہے جن کا شمار پاکستان کی سب سے زیادہ مہنگی ترین ادھکاروں میں ہوتا ہے اور دوسری طرف اگر بات کی جائے ان کی ادھکاری کی تو وہ بھی بہت زیادہ کمال ہے اور یہی وجہ ہے کہ کئی بھارتی فلموں میں اپنی ادھکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں بھارتی فلم ہندی میڈیم میں بھارت کے سوپر سٹار عرفان خان کے ساتھ فلم میں کام کیا اور اس میں بھی شاندار کارکردگی دکھائی اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پاکستان آ کر بھی اپنے اس ایکسپیننس کو بہت اچھا کہا نمبر تھری علی زفر دوستو علی زفر کو آپ سب جو ہے ایز ایس سنگر جانتے ہوں گے اور یہ واقعی میں ایک اچھے سنگر بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہ ایک اچھے ایکٹر بھی ہیں اور انہوں نے کئی بھارتی فلموں میں کام بھی کیا ہے جن میں سے مشہور مشہور میرے برادر کی دھولن اور چشم بدور فلمیں ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو سنگر ہونے کی وجہ سے ان کے کئی گانے جو ہیں بھارتی فلموں میں بھی استعمال کیا جاتے ہیں اور کافی زیادہ پسند بھی کیے جاتے ہیں نمبر فور ماہرہ خان دوستو ماہرہ خان پاکستان کی مجودہ دور کی سب سے مشہور ترین ادھا کارہ ہیں اور ان کا شمار بھی پاکستان کی مہنگی ترین ادھا کارہوں میں ہوتا ہے انہوں نے اپنی شہرت کا سفر جو ہے پاکستان کی مووی ہمسفر اور بول سے شروع کیا اور اس کے بعد یہ بہت زیادہ مشہور ہو گئی اور دوستو بھارتی فلم انڈسٹری میں کام کرنے سے پہلے ہی ان کی شہرت جو ہے بھارت میں پہنچ گئی تھی یہی وجہ ہے کہ انہیں اس کے بعد بھارت میں کئی فلموں کی آفر کی گئی اس کے بعد انہوں نے بھارت میں بھارت کے سوپر سٹار یعنی کہ شارو خان کے ساتھ فلم رئیس میں کام کیا اور ایک شاندار فلم کی جس کے بعد انہیں بھارت سے بھی بہت زیادہ پیار ملا اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی کارکردگی کو بہت زیادہ سراہا گیا دوسری جانب دوستو ماہرہ خان نے اپنی اس فلم کے ذریعے بھارتی فینس کے دلوں کو بھی جیت لیا دوستو ہمائمہ ملک کا شمار بھی پاکستان کی خوبصورت ترین ادھکاراؤں میں ہوتا ہے اور انہوں نے کئی پاکستانی ڈراموں کے ساتھ ساتھ کئی فیمس فلموں میں بھی کام کیا ہے دوستو یہ بھی وہ ادھکارہ ہے جنہوں نے اپنے فلم انڈسٹری کے سفر کے دوران بھارت میں بھی کام کیا دوستو انہوں نے سال 2014 میں عمران حاشمی کے ساتھ راجہ نٹور لال فلم کی جس کے بعد انہیں خوب شہرت ملی اور انہیں خوب سراہہ بھی گیا ہمائمہ ملک اس فلم کے بعد بہت زیادہ مشہور ہو گئی دوستو جاویز شیخ پاکستان فلم انڈسٹری اور ڈراما انڈسٹری کے سینئر موسٹ ادھکار ہے اور یہ پاکستان میں کئی فلمیں اور ڈراموں میں کام کر چکے ہیں اور یہ نہ صرف ایک ایکٹر ہیں بلکہ ایک باکمال ڈریکٹر اور پروڈیوسر بھی ہیں دوستو ان کی شہرت نہ صرف پاکستان تک ہے بلکہ یہ بھارت میں بھی ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کئی بھارتی فلموں میں کام کیا ہے یہ بھارتی فلم جنت اوم شانتی اوم نمسٹے لنڈن اور اس کے ساتھ ساتھ دوہزار چودہ کی فلم تماشا میں بھی کام کر چکے ہیں دوستو چونکہ جاویز شیخ اب بوڑے ہو چکے ہیں اس لیے فادر کا رول بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن یہ آج بھی ہٹ فلمیں دیتے آ رہے ہیں نمبر سیون مومل شیخ دوستو مومل شیخ جاویز شیخ کی بیٹی ہیں اور ان کا شمار بھی ان ادھکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے بھارتی فلم انڈسٹری میں کام کیا دوستو انہوں نے پاکستان کی فلم انڈسٹری میں بہت زیادہ کم ڈرامے کیے ہیں لیکن انہوں نے جو بھی ڈرامے کیے ہیں وہ ہٹ ہی ہوتے گئے دوستو مومل شیخ نے جو ہے بولی وڈ کی فلم ہیپی بھاگ جائے گی اس میں کام کیا تھا اور یہ فلم کافی زیادہ مشہور ہوئی جو نہ صرف انڈیا بلکہ پاکستان میں بھی دیکھی گئی نمبر ایٹھ سجل علی دوستو پاکستان کی خوبصورت ادھکارہ سجل علی نے بھی بھارتی فلموں میں کام کر رکھا ہے اور یہ نہ صرف پاکستانی فینس بلکہ بھارتی فینس کی بھی دلوں کی دھڑکن بن چکی ہیں کیونکہ دوستو جہاں پر انہوں نے ایک طرف پاکستان کے کئی سپر ڈوپر ہٹ ڈراموں میں اپنی خوبصورتی اور ادھکاری کے جوہر دکھائے ہیں وہیں پر دوسری طرف انہوں نے بھارتی فلم موم میں بھی بہت زیادہ شاندار کارگردگی دکھائی ہے گردار ادا کیا اور سجل علی کا یہی کہنا ہے کہ وہ سری دیوی کے اس احسان کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ فلم میں کام کو کبھی نہیں بھلا پائیں گی کیونکہ یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا ایکسپیرینس تھا نمبر نائن مکائل زلفکار دوستو یہ پاکستان کے ایک بہت ہی خوبصورت اور ہینسوم ادھکار ہیں اور انہوں نے بھی پاکستان کی فلم انڈسٹری اور ڈراما انڈسٹری میں بہت زیادہ کام کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ دوستو انہوں نے بولی وڈ انڈسٹری میں بھی کام کیا ہے جن میں انہوں نے بیوی شوٹ ایٹ سائٹ گوڑ فادر اور اس کے ساتھ ساتھ یو آر مائی جان جیسے فیمس فلموں میں کام کر رکھا ہے انہوں نے کئی ہندی فلموں میں کام کر کے بھارتی فینس کے دلوں کو جیت لیا ہے نمبر ٹین امران عباس دوستو امران عباس پاکستان کے ایک بہت ہی خوبصورت ہینسوم اور بہت ہی ٹیلینٹڈ ادھکار ہیں جو کہ کافی عرصہ سے پاکستان کی فلم اور ڈراما انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دوستو انہوں نے خدا اور محبت اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ڈراموں سے بہت زیادہ شہرت سمیٹی ہے جس کی وجہ سے یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت میں بھی کام کر چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بھارت میں کریچر فلم میں ایزا ہیرو کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ فلم اے دل ہے مشکل میں کئی بھارتی بڑے ایکٹرز کے ساتھ مل کر اس میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں بھارتی فینز بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں دوستو کمنٹ میں اس کے بارے میں اپنی رائے لازمی دیں کل ملتا ہوں نئے وڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ